بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہم کینیڈا کے کافی پروگرام شیئر کر چکے ہیں آئندہ بھی کریں گے آج ہم اے آئی پی پی کو وائی سی پی کو یا ایر آر این آئی پی کو سکیچوین کو اور بہت سارے اور کنٹریز کے بھی جو اور پروینس کے بھی باتیں کریں گے اور خاص طور پر بہت بڑی بریکنگ نیوز بھی آپ کو دینی ہے تاکہ جن لوگوں کو پروڑم ہو رہی ہے کہ ان پروگرامز کے اندر انہوں کیا ہیلپ نہیں مل پا رہی ہے کیا کر پا رہے ہیں تو وہ تمام چیز آپ سے کرنی ہے بہت بڑی گوڈ نیوز ہے تمام لوگوں کے لیے جو میڈلیس میں رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں انڈیا میں رہتے ہیں بنگل دیش میں رہتے ہیں سرلنگا میں رہتے ہیں یا جہاں پر بھی نیپال میں ہیں جو بھی سراؤنڈنگ ہماری ایریاز ورلڈ وائیڈ جن لوگوں کو آج تک وہ موقع نہیں مل سکا تو وہ اس نیوز میں اس ویڈیو میں کور ہو جائے گا لیکن آپ کو میں کنفرم کر دوں کہ جب ہماری ویڈیوز کو آپ شیئر کرتے ہیں مختلف کنسلٹنٹ کے ساتھ راؤنڈ ورلڈ کہیں پر بھی کنسلٹ کرتے ہیں خاص طور پر پاکستان میں اور کہیں پر بھی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا جو ہوتا ہے فیک ہوتا ہے تو یہ آپ کو الفاظ ہونے کو مل جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ تعریف نہیں کر سکتے اور نمبر وان نمبر ٹو یہ سوشل میڈیا کا چینل نہیں ہے یہ یوٹیوب پہ آ رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور کوئی ذریعہ نہیں ہے آپ سے بات کرنے کا اگر کوئی اور ذریعہ ہوتا تو ہم کو بات بتا دیتے اور ایک ہی اس پریٹ فرم کو یوز کرتے ہوئے میں زیادہ لوگوں سے بات کر سکتا ہوں آپ لوگ کہیں پر بھی ہیں سن رہے ہیں تو یہ ہم اس کو ہیلپ لے رہے ہیں لیکن یہ جو بات آپ سے کر رہا ہوں اس کے پیچھے فائف اسٹار ایوییشن پرائیویٹ لیمٹیڈ ٹریول ایجنسی کا لائسنس ہے اس کے پیچھے الابیرہ اوورسیس سرمیسس اوورسیس کا لائسنس ہے اور اس کے علاوہ انسٹیوٹ بھی اس ادارے کا اپنا ہے جو پچھلے تقریباً پچیس سال سے کام کر رہا ہے اس میں کوئی بریک نہیں آیا لیکن اس کے اندر اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ اس کام کو انٹریسٹ رکھتے ہیں کچھ سٹوڈنٹس بھی اگر سن رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں کمنٹس کر سکتے ہیں اگر کچھ پرانہ سٹوڈنٹ ہے پندرہ بیس سال پچیس سال اور تو وہ بھی کمنٹ کر سکتا ہے کوئی انفارم کر سکتا ہے انشاءاللہ میں امیت کرتا ہوں کوئی کوئی آ جائے گا آ جاتے ہیں یہ ویڈیو میں میں دیکھتا ہوں تو وہ جانتے ہیں ہم میرے فیس کو جانتے ہیں مجھے جانتے ہیں تو وہ لوگ اس باتوں کو جانتے ہیں تو وہ جو آپ کورس دیکھ رہے ہیں یہ آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں آن لائن ہے اب یہ آن لائن ہے پہلے صرف کلاسز میں ہوتا تھا لیکن جب سے یہ کوویڈ شروع ہوا تب چھوام شروع ہوا تو پھر دھائی سالوں سے یہ چل رہا ہے آن لائن آپ کر سکتے ہیں ٹیچر کی ہلپ چاہیے آپ کو ملتی ہے لیکن یہ ہے آن لائن آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا دوسرا حصہ ہے وہ دسٹنس لیرننگ کا ہے آن لائن کا ہے اگر آپ آن لائن ارننگ سینا چاہتے ہیں تو وہ ڈپلومہ بھی کر سکتے ہیں اب وہ ڈپلومہ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے نا اب وہ ڈپلومہ کورس آپ کو ملے گا اور پلس آن لائن ارننگ سے اچھی کیا چیز ہوگی کہ آپ پیسہ کماتے رہیں گے جو بھی آپ کی ارننگ ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں یہ تو انسیلور کا معاملہ ہے اب آجائی آپ پروگرامز کے اوپر جو میں نے آپ سے کہا کہ یہ اے آئی پی پی ہے یا وائی سی پی ہے اور آر این آئی پی ہے تو جو بھی میں آپ کے ساتھ کوڈز یا چیزیں شیئر کرتا ہوں ان کو آپ اوفیشل ویب سائٹ سے بیریفائی کر لیا کریں تاکہ جو بھی آپ کو سوال کریں کہ یہ اصلی ہے نقلی ہے کیا ہے خود سے بنایا ہے تاکہ وہ بیریفائی ہوتا رہے تو آپ canada.ca پہ جائیں گے تو مل جائے گا یا آپ کوئی بھی authentic ویب سائٹ سے جائیں گے آپ کو مل جائے گا میں آپ کو اپنی ویب سائٹ کے لیے نہیں دے رہا ہوں آپ اس کو چھوڑ دیجئے آپ کو معلومات جو ہے اوفیشل ویب سائٹ سے immigration لینے چاہیے جس طرح فرزم میں میں نے کہا ہے AIPP تو AIPP جو ہے آپ کو ملے گا نیو برنزویک کے لیے پرنس ایڈورڈ آئیلنڈ کے لیے نووہ سکوچیا کے لیے اور نیو فاؤنڈ لینڈ اینڈ لیبر دور کے لیے یہ چار کے لیے اپلائے ہوتا ہے یہ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے اس طرح YCP جو ہے وہ یکون یکون پروگرام ہے کمیونٹی پائلٹ پروگرام ہے اس کے علاوہ RNIP جو ہے رولر اینڈ نارڈرن ایمگریشن پائلٹ پروگرام ہے یہ پروگرام بھی چلتے ہیں لیکن آپ کو یہ دماغ میں رکھنا ہے کہ یہ پروگرام جو ہیں یہ ایسے پروگرام ہیں جس کے اندر آپ کو جو ایمپلائر ہے وہ سپورٹ کرتا ہے پھر آپ اس میں آ جاتے ہیں نیٹ فل ہے ڈیمانڈنگ بہت ہے بہت ڈیمانڈ لوگ کی چاہیے لیکن جو لوگوں کی ڈیمانڈ چاہیے وہ لوگ بھی اپنے آپ کو سمجھیں کہ کم از کم کیا ہونا چاہیے یعنی کہ یہ سمجھ لیجئے کہ سوچ سمجھ لیں سوچ یہ ہے کہ کینیڈا اپنے ایمپلائرز کی مدد کر رہا ہے ان پروگرام کے تحت اور ان کی انٹیک لے رہا ہے تاکہ ان کی کمپنیز ان کا کاروبار ان کا سسٹم چلتا رہے تو اس میں آپ لوگ اگر کام کرسے تو اچھی بات ہے وہ آپ کو لینے کو تیار ہیں اب اس کے اندر بہت ساری ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں کہ جیسے فرزمپل آپ لور بینڈ لے آئیں آئیڈز کا یا آپ کو تعلیم کی یعنی کہ تعلیم کمی کا معاملہ ہے وہ کم از کم آپ کا سکول ہائی سکول پاس ہونا چاہیے اب ہائی سکول کا مطلب کینیڈا میں یہاں پر کیا ہوتا ہے بارہ پاس جیسے کہتے ہیں وہ ہائی سکول ہوتا ہے تو وہ ایڈوکیشن مان لیاتی ہے اس کے نیچے وہ ایڈوکیشن مانتے نہیں ہیں جس طرح پاکستان مگر آپ میٹرک ہیں تو ٹھیک ہے میٹرک سے نیچے ہیں تو نہیں مانتے اس طرح سے یہاں پر ابھی بارہ پاس کے نیچے نہیں مانتے تو یہاں پر کچھ لوگ بولیں گے کہ آئیڈز ہم نے نہیں کیا تھا جو کانیڈا میں ہیں وہ مجھے ابھی کہہ دیں گے کہ ہم نے تو کانیڈا میں نہیں کیا تھا مگر دوہزار اکیس میں وہ تو لے گئے پی آر جی وہ لے گئے کیونکہ وہاں پر انہوں نے ان کو ایگزامشنز دی تھی جو لوگ کہام کر رہے تھے تو ان لوگوں کو تو بہت ریایت ملی ہے ان کو تو ہر قسم کی ریایت مل گئی اور انہوں نے اس میں کوشک نہیں یہ پی آر لی ہے لیکن جو لوگ کانیڈا میں ایویلیبل نہیں ہیں تو ان لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کو کمپلسری چیزیں پوری کرنا بہت ضروری ہیں کیونکہ وہ لوگ تمام چیزوں دیکھ کر ہی آپ کو ہائر کرنے کو تیار ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ لوگ جب اپلائے کریں تو کوئی آپ سے بینک سٹیٹمنٹ نہیں مانگ رہا کوئی ترتیب نہیں مانگ رہا اس کی کوئی آپ سے یہ نہیں مانگ رہا کہ آپ ٹیکس پیئر ہو کے نہیں ہوں یہ باتیں نہیں مانگ رہا لیکن آپ کے پاس ایک فنڈ ہونا چاہیے وہ فنڈ بہت ضروری ہے اب وہ کیسے آپ ارینج کرتے ہیں یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انڈیویجل کا اپنا مسئلہ ہے کہ وہ پیسے کاسے ارینج کرے گا ٹھیک ہے نا جب کوئی ہم اے آفیس ہوں کانڈیک کرتا ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی کہ وہ پروو اف فنڈ بھی ہم دیں اس کو پیسے بھی ہم دیں ٹکٹ بھی ہم دیں تمام چیزیں ہم دیں اس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کینیڈا پہنچ کے کہ کیا کرنا ہے ہمارے ساتھ تو وہ معاملہ ہو نہیں سکتا لیکن جو لوگ سیریس ہیں افکورس وہ لوگ کر سکتے ہیں ہم سے بات وہ لوگ کر سکتے ہیں ہماری اسسمنٹ لے سکتے ہیں ہم اسسمنٹ کے بعد کیوں کر رہے ہیں کیونکہ جیسا آپ کو میں نے ایک ویڈیو دیتی ہے اگر آپ کو یاد ہوگی کم از کم مہینہ ڈیڈ مہینہ ڈیڈ مہینہ تقریباً ہو گیا ہے آپ وہاں سے نکال سکتے ہیں ہارڈ ٹو فل سکلڈ پائلٹ پروگرام سسکیچ ون کا اگر آپ کو یاد ہوگا آپ لکھ دیجئے میری چینل کے اوپر ہارڈ ٹو فل سکلڈ پروگرام تو آپ کو سسکیچ ون کی ویڈیو مل جائے گی یہ پروگرام کو لاؤنچ ہوئے ہی تقریباً کوئی ڈیڈ مہینہ بھی نہیں ہوا ہے پچیس نومبر کو آیا تھا اور آپ کو میں نے وہاں پر انفارم کیا تھا کہ وہاں پر نئے تیس نوک کوٹس شامل کیا گئے تھے جس میں لوگ لوگوں کو آسانی سی جوب مل رہی ہے آسانی سی جوب میں کس طرح کہہ رہا ہوں کیونکہ جو سسکیچ ون ہے وہ اس حد تک چلا گیا ہے کہ اس نے بولا کہ جی اپنی گورنمنٹ کو اس نے بولا جو اس کی ویب سیٹ کے اوپر ہے کہ ہم میڈلیسٹ میں جا کے ہم پاکستان جا کے ہم انڈیا جا کے ہم نپال جا کے ہم ان ممالوں میں جا کے جو ہے وہاں پر ایک سمینار کہہ لیں پروگرام کہہ لیں کنڈکٹ کریں گے اور وہاں ہم ہائر کریں گے کیونکہ وہ تو نہیں آ سکتے تو ہم وہاں سے ہائر کر کے چک کر کے ٹیسٹ کر کے مختلف انٹیگریشن کر کے تو ہم کرا لیں گے ان سے کام تو اس کو گورنمنٹ نے اللہ کیا ہے اسسکیشن کو تو اللہ کیا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنا ڈیزائن کر لیں آپ پلان کر لیں کیونکہ وہاں پر ہر کام پلاننگ سے ہوتا ہے پلان کر لیں کہ آپ کیسے جائیں گے کیسے ہائر کریں گے پھر کیسے لائیں گے تمام چیزیں کیسے ہوں گی وہ تمام چیزیں انہوں نے پلان کر کے بتا دیا ہے اب گورنمنٹ کی مرضی ہے کہ وہ اس کو اپروف کرے مگر میرے پاس رپورٹ ہی آئی گورنمنٹ اس کو اپروف کر رہی ہے نہ کہ صرف اپروف کر رہی ہے باقی باقی صوبے جو ہیں وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ اگر سیسکیشن کو وہ پروول مل جاتی ہے تو وہ سیدھا اسی پروگرام کو لے کر کے اور کس طریقے سے وہ لوگ ٹیکنیکل ٹیسٹنگ سسٹم کو انہوں نے بات کی ہے وہ ہمارے علم ہے اس کے علاوہ وہ کس طریقے سے ایڈوکیشن دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے وہ انٹرسٹڈ کریں گے کیا وہ کرنا چاہتے ہیں کس طریقے سے ٹرانسلیٹر کو لانا چاہتے ہیں کس طریقے سے وہ کیا چیزیں دیکھیں گے تمام چیزیں جو ہیں ہم نے وہاں پر ان سے پوچھی ہیں سسکیچون نے آپ کو پر اپلائی کر سکتا ہے کسی بات نہیں ہے اور گورنمنٹ کے ویبسٹ پر بھی باتیں اویلیبل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیزیں بڑھنے والی ہیں مطلب یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی میں نے ایک صبح کی بات کی ہے یہ چیزیں بڑھنے والی ہیں اب آپ کو کام کیا ہے اب اپنا کام سمجھئے اپنا کام یہ ہے کہ آپ ہومر ابھی صحیح یعنی کہ آپ چونکہ یہ پہلا سسکیچون آ جائے گا کیا پتہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں یا خبر سننے کے یہ سسکیچون آ گیا ہے ٹھیک ہے نا اب وہ کس سے رابطہ کرتے ہیں کس کے ساتھ جوائنڈ ونچر کرتے ہیں یا اکیلہ کر لیتے ہیں اکیلہ نہیں کریں گے وہ کسی کا ہیلپ لیں گے کس جگہ وہ آتے ہیں اسلام آباد کو بیس کرتے ہیں آئیڈیلی اسلام آباد کا میں نے سننا ہے کہ وہ اسلام آباد بیس کریں گے ایون دین اگر آپ کہیں پر بھی ہو اگر اسلام آباد میں بھی ہے تو کس سے اس کی ریجٹریشن کی تمام چیزوں ہوں گی کون لوگ اس میں الیجیبل ہوں گے انٹری دینے کے لیے یہ تمام باتیں ایک جاپ فیر پروگرام ٹائپ معاملہ ہوگا جس طرح سے پہلے سے پروگرامز ہوتے رہے ہیں یورپ میں دنیا بھر میں یہ جاپ فیرز ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ یہاں پر پہلی بار آپ کو نظر آئے گا اور اس کے ساتھ ہی پیچھے اور صوبے بھی لائن اپ ہیں کہ وہ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یا تو آپ خود اپنا اسسمنٹ کریں جا کے سسٹم میں دیکھیں اپنے آپ کو اپنی کمیوں کو پورا کریں اپنے آپ کو تیار کریں ہومور کریں اپنے آپ کو ریڈی کریں جو بھی وہاں پر ریپارمنٹس ہیں ان کو آپ ایڈریس کریں اور ظاہر سی بات ہے کہ تمام کا تمام جو ہے نا پر بندہ ہر بندے کی اپنے معاملات ہیں تو وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی میں جس سے بات کروں اگر میں ایک کو سمجھا دوں تو سب پر اپلائے ہو جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کسٹمائز ہے ہر انسان کسٹمائز ہے اس کی اپنی عمر ہے اپنی ایڈوکیشن ہے اپنے ایکسپیرینس ہے اپنی تعلیم ہے سب کچھ اپنی فیملی ہے اپنا سب کچھ ہے اپنی کہانی ہے اس طریقے سے ہر آدمی کسٹمائز ہے آپ ایک آدمی کو ایک ہی چیز میں نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ بھی تیس نو کول لے کے آ رہے ہیں یعنی کہ ان کے آباز ایک پروگرام ایک تو نہیں ہوگا تو وہ آپ کو بھی دیکھیں کہ اگر آپ خود اسسمنٹ کر سکتے ہیں تو خود کیجئے نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں ہماری آفیس کے آپ ہیل پے سکتے ہیں اسسمنٹ کروائیے آپ کو اسسمنٹ چاہیے اسسمنٹ کروائیے ان سے پوچھئے کہ کیا کمی ہیں کیا پروبلمز ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے اور اگر آپ کو اس کے اندر زیادہ تسلیم نہیں ہوتی ہے تو آپ اپنی کاؤنسلنگ بھی بک کربا سکتے ہیں آپ کو کاؤنسلنگ مل جائے گی یہ جو ویب سیٹ آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے یہاں جانا ہے اپنی کاؤنسلنگ بک کروائیے پرائیوٹ کاؤنسلنگ بک کروائیے اپنے بارے میں جانئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور مزید کرنا ہے اس سے پہلے کہ وہ لوگ پاکستان آ جائیں یا انڈیا آ جائیں یا نیپال آ جائیں یا دبائی آ جائیں کہیں بر بھی آئیں گے تو اچھی بات اگر دبائی تک بھی آ جاتے ہیں اور فیوچر میں کوئی اور یہاں پہ آتا ہے تو ہمارے علم میں تو ہے تو یہ تو ایک تیشدہ پروگرام ہے کہ دو ہزار بائیس کے اندر ہمیں بہت بڑی خوش خبریاں سننے کو مل سکتی ہیں تو کیا آپ اس کے لئے تیار ہیں یا تیار ہو سکتے ہیں یا سیریس ہیں تو اگر سیریس ہیں تو پھر اپنے لیے ایک پروپر کام شروع کر لیجئے دن آپ کے پاس نہیں ہے ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے آج سے ایکشن لیجئے اور اپنی لیے تیاری کیجئے کہ آپ لوگ کس کام کے لیے کس کورٹ کے لیے کس ایلیجبل ہیں اگر سکیچون کے اندر بھی ہوتا ہے تو کینیڈا کا پی آر ملنا اتہ ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ